اسلام علیکم سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشستوں کا معاملہ سپریم کورڈ میں زیر سماتا اس پر بات کریں گے اس ویڈیو میں مگر زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے بلکہ مختصر چند اہم پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے جسٹس منیب اختر صاحب نے جو اہم ریمارس دی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ تیرہ جنوری والے قاضی فائیسہ صاحب کے فیصلے کے اوپر ان کے ریمارس تھے جس کا دفاع کرنے کے لیے پھر قاضی فائیسہ صاحب میدان میں آئے اور جھوٹ بولا اور اس کے علاوہ جسٹس اتر منیب اختر صاحب کے اہم ریمارس تھے صرف اسی وقت ہم بات کریں گے باقی میرا خیال ہے کہ لائیو ہوا ہے سب لوگوں نے دیکھا ہوگا زیادہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں جائیں اس کے علاوہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے تین حلقوں کے الیکشن ٹربینل کے جو کیسز تھے جو سماعت کے لیے وہاں پر مقرر تھے اور سماعت ہو رہی تھی نون لیگ کے تینوں میدواروں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا کہ یہ الیکشن ٹربینل تبدیل کیا جائے اس حوالے سے بڑی اہم اور دلچسپ خبر ہے الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تو سنا دیا اور وہی فیصلہ سنایا جس کی توقع تھی مگر ایک اہم پوائنٹ اس میں ابھی باقی ہے اس کے علاوہ عددت کا کیس ہے فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب پی ٹی آئی کا جو دفتر تھا فوری طور پر ڈی سیل کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا مگر وہ ڈی سیل ابھی تک ہوا نہیں ہے ابھی جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک وہ ڈی سیل نہیں ہوا تھا حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ آٹر بھی دے چکی ہے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب جاری تھی کہ ہمارا آفیس ابھی تک ڈی سیل نہیں ہوا پرحل اسو والے سے جو اپ ڈیٹ آئی گی اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ دو تین اور خبریں بھی ہیں علیہ حمزہ اور صنم جویز صاحبہ کے والے سے بھی خبر ہے وہ سب پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم مقصود نشستوں والی بات کر لیں اس کی سماعت جو چوبیس جون تک ملتوی ہوگی ہے چوبیس جون کو روزانہ کی بنیاد پر یہ سماعت ہوگی قاضی فائزہ صاحب نے کہا ہے اور صبح سڑے نو بجے اس کی سماعت شروع ہو جائے گی ویسے آج کل گیارہ سڑے گیارہ بجے شروع ہو رہی تھی تو صبح سڑے نو بجے شروع ہو جائے گی چوبیس جون کو اور پھر یہ سماعت چلتی رہ گی اس کے علاوہ قاضی فائزہ صاحب نے یہ بھی کہا بلکہ ان کا ایک حکم نامہ ہمارے سامنے آیا کہ جو سپریم کورٹ کی چھٹیاں ہیں جو پندرہ جون سے شروع ہونی جاری تھی اس کو انہوں نے ابھی فیلحال روک دیا اور پندرہ جون کی بجائے اب یہ پندرہ جولائی سے شروع ہوں گئے ایک مہینے کی چھٹیاں کم کر دی ہیں کیونکہ کیسز کی تداد بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے اب جو جسٹس منیب اختر صاحب نے نیمارس دیئے تھے اس کے بعد قاضی فائزہ صاحب اپنے اس فیصلے کا دفاع کرنے کے لیے آئے اور پھر انہوں نے ایک سفید جھوٹ بولا اس کی تھوڑی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ رہتا ہوں جسٹس منیب اختر صاحب نے تیرہ جنوری کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی گلتیوں پر ربرٹ سٹیمپ نہ لگائی ہوتی اور ان کی گلتیوں کو درست کیا ہوتا یعنی کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا بیٹ کا انشان لینے کا اس گلتی کے اوپر ربرٹ سٹیمپ لگانے کی بجائے اس گلتی کو درست کیا ہوتا تو یہ سارا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہوتا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جواب بند تیرہ جنوری کے فیصلے کا دفاع کرنے لگے اور اب یہ دفاع کرتے ہوئے جو انہوں نے جھوٹ بولا بلکل سفاید قسم کا جھوٹ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی الیکشن کروا لیتی تو سارے مسئلہ ہی حل ہو جاتے اب یہ قاضی فائز صاحب کس طرح اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں پی ٹی آئی نے انٹرہ پارٹی الیکشن ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ کرواہ تھے اور اب یہ پی ٹی آئی کے جتنے رہنماء ہیں تقریبا وہ سارے تفصیلات جو ہیں وہ اس وقت پیٹر کو اوپر ڈال رہے ہیں وہی ٹویٹ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں جو مختلف پی ٹی آئی رہنماء جو ہیں وہ اس وقت ایکس کے اوپر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارن پر شیئر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب قاضی فائز صاحب پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن کے متعلق متسلسل غلط بیانی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے بار بار کے نوٹس کے باوجود انٹرہ پارٹی الیکشن ہوئے ہی نہیں یعنی کہ قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بار بار نوٹس دیئے اور انٹرہ پارٹی الیکشن ہوئے ہی نہیں یہ سفید جھوٹا ہے اور یہ بات تو الیکشن کمیشن نے بھی نہیں کی یعنی کہ الیکشن کمیشن نے بھی یہ نہیں کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہی نہیں دو بار الیکشن ہوئے جن کی ٹائم لائن مدرجہ زیل ہے یعنی کہ وہ ٹائم لائن بھی اس کی بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلا انٹرا پارٹی الیکشن آٹھ جون دوہزار بائیس کو اسلام آباد کے پی ہاؤس میں انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گئے تھے تیس نومبر دوہزار تیس کو الیکشن کمیشن نے ڈیڑھ سال بعد ان الیکشن کو ماننے سے انکار کر کے بیس دن میں انتخابات کرانے کا کہہ دیا یعنی کہ انہوں نے آٹھ جون کو الیکشن کروای تھے اور تیس نومبر کو آٹھ جون دوہزار بائیس کو الیکشن کروائے گے تیس نومبر دوہزار تیس کو ڈیڑھ سال بعد الیکشن کمیشن کو یاد آیا کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے اور انہوں نے اس الیکشن کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے بیس دن کے اندر نئے انتخابات کرانے کا حکم دے دیا دوسرے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ دو دسمبر 2023 کو پشاور میں انٹرا پارٹی الیکشن کروا کر بریشٹر گور چیئرمین اور عمر ایوب سیکٹری جنرل منتخب ہوئے 22 اسمبر 2023 کو الیکشن کمیشن نے الیکشن سے انکار نہیں کیا لیکن الیکشن کا سٹیفکیٹ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے ریکارڈ میں اسد عمر جنرل سیکٹری ہیں عمر ایوب کے دسکت سٹیفکیٹ پر کیوں ہیں اب اسد عمر صاحب تو ویسے ہی پارٹی عدد چھوٹ چکے تھے تو پھر عمر ایوب صاحب جنرل سیکٹری بن کے ان کے دسکت ہونے تو یہ پوائنٹ تھا جو الیکشن کمیشن نے اٹھایا یعنی کہ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے انہیں الیکشن ہی نہیں کروایا جس طرح قاضی فائزہ صاحب یہ اس فائد جھوٹ بول رہے ہیں الیکشن کمیشن نے مانا کہ آپ نے الیکشن کروایا انہوں نے کہا آپ نے ہمیں سٹیفکیٹ درست نہیں لیا اور قاضی فائزہ صاحب کہہ رہے ہیں جی الیکشن ہی نہیں کروایا اچھا ہی دس جنوی دوہزہ چوبیس کو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اڑا دیا تیرہ جنوی دوہزہ چوبیس کو وہ رات تک سماتے کرتے رہے تھے قاضی فائزہ یعنی کہ تیرہ جنوی دوہزہ چوبیس کو قاضی فائزہ نے انتخابی نشان ملنے کے آخری طریق کو یعنی کہ انتخابی نشان ملنے کی آخری طریق تھی کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے دو ہاتھ آگے بڑھ کر فیصلے میں یہ ایک عیدیہ الیکشن ہوا ہی نہیں علاقے الیکشن تو ہوئے تھے الیکشن کمیشن بھی مان رہا تھا کہ الیکشن ہوئے ہیں وغیرہ تھا سٹیفکیٹ آپ نے درست نہیں دیا قاضی صاحب مخالفت کرنی ہے تو ڈٹ کر کریں چھپ چھپا کر نہیں چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر منافقہ طور جھوٹ بولنا چھوڑ دیں یہ بھی الفاظ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ٹویٹ اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اس کے اندر یہ الفاظ بھی مجود ہیں قاضی فائزی صاحب کے لیے تو یہ قاضی فائزی صاحب نے کیا تھا سب جانتے ہیں کہ ایک سیاترین فیصلہ تھا دبہ ہے یہ قاضی فائزی صاحب کے ماتھے کے اوپر جو ان کی تاہیات بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی یہ دبہ ان کے اوپر رہے گا جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن اور ان طاقتوں کا ہاتھ بڑھایا جو الیکشن کے اندر دھاندلی کر کے پی ٹی آئی کے رستہ روکنا چاہتے تھے اور سب سے اہم کردار قاضی فائزی صاحب نے اس کے اندر ادا کیا تھا جس کے وہ جسٹن مدیم صاحب نے جو ہے وہ سوال اٹھایا قاضی فائزی صاحب اس کا دباہ کرنے آئے اور پی ٹی آئی ان کو جواباً یہ کہہ رہی ہے جو ٹویٹ میں نے ان کی آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو یہ صورتحالہ بارال قاضی فائزی صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں لگ نہیں رہا کہ مجھے ذاتی دور پرنی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جائیں اب جو سماعت چل رہی ہے سب کو پتا ہے پاکستان میں میرا خیال ہے کہ کسی بھی آپ ایسے شخص سے جس نے ووٹ کاسٹ کیا ہونا اس سے پوچھ لیں کہ یہ کیا ہوا ہے کہان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں یا گھما کر ادھر سے پکڑ لیں سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونا ہے یہ جو سماعت ہو رہی ہے اتنی لمبی لمبی یقین کر ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے اس کا کوئی فیادہ ہی نہیں ہے ساری باتیں تمام ججز کو بھی پتا ہے وکلا کو بھی پتا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی پتا ہے کہاں پر دو نمری ہوئی ہوئی ہے کیا کچھ ہوا ہوا ہے سب کو سب کچھ پتا ہے مگر پھر بھی سماعتے چل رہی ہیں لمبی لمبی سماعتے ہو رہی ہیں ٹی وی پر ایک پروگرام چل رہا ہے انجوائی کریں ساری قومی جوائی کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان لمبی لمبی سماعتے ہو کوئی فیادہ نہیں ہے ایک ایک بات کا پاکستانی عوام کو پتا ہے ووٹرز کو پتا ہے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کو پتا ہے وکلاہ کو پتا ہے سیاسی رہنماؤں کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہاں پر انہوں نے دو نمری کی ہے کس طرح سے یہ کھیل کھیلا گیا اور قاضی فائزہ صاحب جو اس وقت یہ ستیرہ نکنی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے جج ہیں اس وقت انہوں نے تو کردار ادا کیا یہ سب کچھ کرنے کے اندر تو آگے چل کے ہو سکتا ہے وہ بینی فیشری بھی اس کے بننا چاہ رہے ہوں مگر وہ بھی ابھی دور کی بات ہے ایکسٹینشن والا معاملہ بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے آپ 24 جون کو دیکھیں کہ اس مات کے سرف جاتی ہے ایک اور میں ریمارس کے بعد آپ کے سامنے رکھ دوں اس کے بعد پھر ہم اگلی خبروں کے جانب جاتے ہیں جسٹس اتر مندلہ کے سوالان نے قاضی فائزہ صاحب کو عدالت میں آئینہ دکھایا بڑی زبردست انہوں نے یہ ملک کے ریمارس دیئے تھے جسٹس اتر مندلہ کا اہم تری ریمارس تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ٹوکنے لگے جب انہوں نے اہمین گفتگو شروع کی تو روکنے لگے جس پر جسٹس اتر مندلہ نے چیف جسٹس کو خموش کروایا پیڈی آئی کی جانب سے مسلسل شکایات تھی کہ انہیں لیول پریننگ فیلڈ نہیں دی جا رہی تھی جسٹس اتر مندلہ صاحب نے یہ کہا تو یہ شکایت ہمارے سامنے نہیں آئی آئی ایم سوری قاضی فائزہ صاحب ان کو روکنے کی کوشش کی تو اس پر پھر اتر مندلہ صاحب نے کہا کہ مجھے بات مکمل کرنے دیں ہم بنیادی حقوق کے تحفوظ کے لیے بیٹھے ہیں ہم نے ووٹر کے حقوق کا بھی تحفوظ کرنا ہے ایک جماعت کی مختلف چیلنجز کا سامنا تھا ریاستی اداروں کی مسلسل دباؤ کا شکایات تھی اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اور ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ سارا کچھ وہ کہہ رہے ہوتا رہتا ہے پہلے بھی مگر یہ سب کچھ ایک جماعت کے ساتھ ہو رہا تھا اور ہم یہ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اس ساری صورتیار میں عدالت کی اپروچ کیا ہونی چاہیے جسٹس حضر مندلہ صاحب نے یہ سوال اٹھایا عدالت کے اندر تو میرا خیال ہے کہ بلکل آنکھیں قاضی فائزہ صاحب جاتے ہیں کہ ہم کو بوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ سب کچھ ہوکی ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہے جسٹس حضر مندلہ صاحب نے یہ بتا دیا اس وقت جو یہ کیس تھا کہ ہمیں لیولی پلیننگ فیلڈ نہیں مل رہی وہ کیس پھر پی ٹی آئی نے وڈرا کر لیا تھا واپس اٹھا لیا تھا جب قاضی فائزہ صاحب نے بیٹ چھین لیا تھا اور اس وقت لطیف کوسہ صاحب جو ہے وہ اس کیس کے اندر وکیل تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے تو ہم سے فیلڈ ہی چھین لیا ہے ہمیں لیول پلیننگ فیلڈ گیا ہم نے تو ہم سے فیلڈ ہی چھین لی بیٹ کا نشان چھین کے تو اب آپ سے ہم کیا امید رکھیں اس وقت انہوں نے کیس واپس لے گئے مگر میرا کہلہ ہے کہ پی ٹی آئی نے موقعوں پر بڑی کمزوری دکھائی ہے پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ کھل کر قاضی فائزہ صاحب کے پر اتراز کرتے انہوں نے کہتے کہ آپ ہمارے کیسز نہ سنیں مگر پی ٹی آئی پتہ نہیں کس وجہ سے اتنا دباؤ کا شکار رہتی ہے اور وہ قاضی فائزہ صاحب کے یہ بات نہیں کرتے کہ آپ ان کے پر اتراز نہیں اٹھاتے ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ بینچ سے لگوں اس کے پیچھے پتہ نہیں پی ٹی آئی کے کون سے حامد خان صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہیں وہ ایسا نہیں چاہتے برحال یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بہت دیر پہلے کر دینا چاہیے تھا جو پی ٹی آئی نے نہیں کیا پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ جسٹر گلزار صاحب کی سربراہی میں جو دیا گیا تھا وہ فیصلہ بھی موجود ہے جس کا ذکر میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کر بھی چکھاؤں الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں نون لیگ کے امیدواروں کی کامیابی کی درخواست اسمات کے لیے منظور کر لی اب معاملہ وہی ہے جسٹر تارک محمود جنگری صاحب کسی طرح ان کے قابو نہیں آ رہے یہ آئے ان کو جرمانے ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ہم جا آگے الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں صدارتی آرڈیننس آ چکا ہے صدارتی آرڈیننس کے تحت ہم کہتے ہیں ہمارا تو الیکشن ٹرمینل چینج کریں تو کسی ریٹیر جج کے پاس لگا دیں گے جو گھر میں پوتو پوتیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا کسی ایسے جج کے پاس کیس لگ جائے گا وہ کہے گا مجھے تو انہوں نے کروا دیئے مزے میں تو سکون سے گھر بیٹھا تھا تین مہینے کے لئے تنخواہیں بھی لوں گا پروٹوگول انجوائے کروں گا گاڑیاں شاڑیاں سرکاری استعمال کروں گا جنہوں نے پھر یہ سہولتے ساری دینے ہیں ان کے حق میں فیصلے بھی کر دوں تو ججبینوں نے اپنی مرضی کے لئے کے رانہ ہے انہوں نے الیکشن کمیشن اور نون لیگ تو ایک ہی چیز ہے تو اس ویے سے وہ بھاگے کہ یہاں سے تاریخ محمود جنگری صاحب تو قابو نہیں ہا رہے فارم پندالی سے ہمارے پاس ہے نہیں انہوں نے جا کے کہہ دیا ہمارے پاس تو ہیں ہی نہیں اتر جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے امیدواروں نے فارم پندالی سے جمع کروائے ہیں وہ مصطفیٰ نواز پھوکر اور دیگر بھی کچھ امیدواروں کے فارم پندالی سے کے ذات وہ میچ کھا گئے ہیں تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ سیٹے ہمارے پاس رہنے والے نہیں ہیں اور تاریخ محمود جنگری صاحب نے جو ہے نا وہ یہ فیصلہ انہوں نے کر دینا ہے مطلب کہ اس کو انہوں نے لٹکانا نہیں ہے جلدی ہی کر دینا ہے یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ فیصلے کو لٹکا دیا جاتا ہے کہ چلے جی تین مہینے نہیں تو چھ مہینے لگ گیا آٹھ مہینے لگ گیا سال لگ گیا تو وہ نظر آرہا تھا تاریخ محمود جنگری صاحب اس کو تین مہینے کے اندر نمٹا دیں گے تو یہ پھر بھاگی الیکشن کمیشن میں اگر قاضی فائزی صاحب کو جہاں پر سہولت کاری دینی ہوتی ہے اس حکومت کو وہ دیتے ہیں جہاں پر سکندر سلطان راجہ کو دینی ہوتی ہے وہ دیتے ہیں جب ان دونوں کے بس سے باد باہر جاتی ہے تو پھر خواجہ سرامدان میں آتے ہیں اور پھر وہ سہولت کاری دیتے ہیں تو اسی طرح کی سہولت کاری اس وقت الیکشن کمیشن نے دی ہے مگر ایک مسئلہ بھی یہاں پر کھڑا گیا الیکشن کمیشن نے جو اب تک کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کا مطابق الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹربینل کو فوری طور پر کاروائی سے نہیں روکا اب کل جو ہے وہ پانچ جون کو ڈاکٹر تارک فضل چودری کا جو جواب جمع کروانے کے لیے آخری موقع دیا ہوا ہے الیکشن ٹربینل میں کل اس حوالے سے کیا ہوتا ہے وہ بھی بڑا اہم ہوگا دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے کنہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک ان کو روکا نہیں ہے اب ہم بات کر لیے تھے بشرا بی بی نے عدد کیس میں عدد میں نکاح کے سزا کے خلاف اپیل جو ہے وہ جلد سماعت کے لیے مقرک کرنے کی درخواست دی تھی اب کل اس کی سماعت ہوئی تھی وہ جو نئے جج آئے ہیں ان کے پاس کیونکہ شاہر خوجمند صاحب نے تو واپس کر دی تھی ہائی کورٹ میں اور پھر یہ نئے ججد صاحب جو ہیں وہ افضل صاحب ہے غالباً ان کا نام تو ان کے پاس یہ سماعت کے لیے کل تھا مگر کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ سماعت کے لیے انہوں نے اس کی طریق ڈال دی تھی پچیس جون تو پی ٹی آئی کو آج پتا چلا کہ یہ کیا پچیس جون ڈال گئی یہ طریق کل ہی پتا چل گیا تھا وہ آج گئے انہوں نے ججد صاحب کے پاس درخواست لے کہ ججد صاحب نے بھی اس کے اوپر ججد صاحب کے اوپر تھوڑی سی تنقید بھی شروع ہو گئی تھی بازلکوں کی جانب سے مگر ججد صاحب نے اپنا موقف دیا انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی وقیل ہی نہیں آیا کوئی پیش ہی نہیں ہوا تو ہم نے پھر اپنی مرضی تریق ڈال دی اب آپ آگئے ہیں تو چلو جی اس تریق کو چین کر دیتے ہیں اور انہوں نے سات جون کی تریق دے دی ہے یعنی کہ جلدی یہ کیس مقرر ہو سکتا ہے اور اس کیس کے مقرر ہونے سے عمران خان صاحب جب وہ عید سے پہلے باہر آ سکتے ہیں اگر یہ کیس سات جون کو ہوتا ہے دو چار سماتوں کے اندر یعنی کہ چار پانچ دن کے اندر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے یعنی سزا موطل ہو جاتی ہے کہ چلویں مہارزی طور پر سزا موطل کر دیتے ہیں اس کیس کو پھر سنتے رہیں گے ایسا پہلے بھی ہو چکا تو شاہ خانہ والے کیس کے اندر عمران خان صاحب کی سزا موطل ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب عید سے پہلے باہر آ سکتے ہیں بڑے زیادہ چانسیز ہیں کنہ کہ اب یہ کیس پی ٹی آئی نے سمات کے لیے مقرر کروا لیا ساتھ طریق کو تو ہو سکتا ہے کہ چلیں وہ کہیں آپ کیس سنتے رہی جئے گا فیصلہ باد میں کر لی جئے گا پہلے بھی چار مہینے اس کیس پر ہمارے ضائع ہو چکے ہیں تو میربانی کر کے آپ اس کی سزا موطل کر دیں اگر یہ پی ٹی آئی درخواست کر دیتی ہے کہ سزا موطل کر دیں تو پھر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب عید سے پہلے بھی باہر آ سکتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا کیا باہر آنے بھی دیا جائے گا یا نہیں آنے دیا جائے گا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ عمران خان صاحب کو رہائی ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی دوسری جانب جناب طریقہ ان صاحب کی جو ٹویٹ والا معاملہ ہے اس کا پر ایف آئی ہے تربی کے جو نوٹسز دیئے ہوئے تھے اس میں چیئرمین جو ہیں اس وقت مجودہ پی ٹی آئی کے گوھر بریسٹر گوھر صاحب انہوں نے سیکرٹری طرح رہو فسند نے اسلام آباد آئی کورٹ سے رجوع کر لیا انبان خان کے ٹویٹر سے اکاؤنٹ سے ہونے والے ٹویٹس کا مقصد پاکستان کے لیے یکجہ ہونے کا درس دینا تھا درخواست میں موقف اپنایا گیا اور انہوں نے کر لیا جی ایف آئی اے کے انہیں جو انکوائری کے لیے بلایا تھا اس کے خلاف جو ہے وہ اسلام آباد آئی کورٹ سے رجوع اچھا یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا اس وقت اسلام آباد آئی کورٹ کے اندر وہ جو الیکشن کمیشن میں بھی پہنچ گیا یہ معاملہ اور الیکشن ٹربینل کو کام کرنے دیا جائے گا یا نہیں کرنے دیا جائے گا اس معاملے کا دوسرا سیرہ جو ہے وہ لہور آئی کورٹ کے اندر بھی موجود ہے اب لہور آئی کورٹ کے اندر جو ہے وہ صدارتی آڈینیس جو جاری ہوا تھا اس کے خلاف جو ہے وہ درخواست دی ہوئی ہے جو بریشٹر ادھر صدیق صاحب ہیں انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے ایک تو یہ جو چودہ روز کی بجائے چالیس دن تک ریمانڈ کر دیا گیا نا نائب والے میں صدارتی آڈیننس کے ذریعے اس کے خلاف بھی درخواست تھا اور دوسرے آڈیننس کے خلاف بھی تو اس کے اندر جو ہے وہ چھے جو چودہ دن سے چالیس دن کا ریمانڈ کیا گیا نا اس کے اندر چھے جون کی طریقہ ڈل گئی ہے اور اس کے اندر بتایا گیا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ زیرے التواہ ہے کیس کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے ہیڈوکیز ادھر صدیق نے موقف اپنایا کہ موقف اختیار کیا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیرے سماعت ہے صدر پاکستان صرف امرجنسی میں آڈیننس جاری کر سکتا ہے صدر پاکستان اپنے اختیارات سے جائز اور بدنیتی کرتے ہوئے آڈیننس کے تحت ترمیم کی گئی ہے یہ ایک تو معاملہ ہو گیا اس کے اندر اب جو چھے جون کو آئے گی چھے جون کو انہیں ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے دوسرا جو معاملہ ہے پڑا جو صدارتی آڈیننس ہے جو الیکشن ٹربینل بنانے کے حوالے سے جنہیں کہ ریٹیر ججز بھی الیکشن کمیشن لگا سکتا ہے الیکشن کمیشن کوئی کیس چل رہا ہو تو اپنی مرضی سے اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے کسی اور کے پاس بھی بھیج سکتا ہے تو جب نظر آئے گا الیکشن کمیشن کو کہ یہ نون لیگ سے سیڈ چھن رہی ہے اسی وقت الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہے گا چلو جی اس کا کیس اس الیکشن ٹربینل سے ہم اٹھا کے اب دوسرا کسی ججز کے پاس لگا رہے ہیں تو یہی کرنا ہے الیکشن کمیشن نظاری بات ہے کہ وہ ریسکیو کرنے تو پہنچے گا نا اس حکومت کو اس کا جو معاملہ ہے نا وہ لہور آئی کورٹ کے اندر انہوں نے جو عزر صدیق صاحب ایڈوکیٹ انہوں نے کیا ہوا وہاں پر بھی یہ والا معاملہ بھی چیلنج تو وہاں پر جب ان کو نظر آ رہا ہے اب حکومت کو کہ ریٹائر ججز کا الیکشن ٹربینل میں شامل کرنے کا خواب پورا نہیں ہوگا تو انہوں نے لہا ہے جو ہے وہ ٹربینل میں شامل کرنے کی ایڈوکیٹ عزر صدیق کی درخواست پر لازر بینچ بنانے کی سفارش کر دی کیا الیکشن کمیشن نے ادم اعتماد کی درخواستوں پر سماعت کے لئے مقرر کی ہیں یہ پوچھا جسٹ شاہد کریم نے تو انہوں نے کہا جی بلکل انہوں نے بڑی جلدی کے اندر یہ پوری مقرر کر دی ہیں تو اب اس کے اوپر وہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ لہور آئی کورٹ کا جو ہے وہ ایک بینچ بن جائے گا لارچر بینچ بن جائے گا یعنی پانچ رکنی بینچ بھی یہ بن سکتا ہے اگر یہ بن جاتا ہے پانچ رکنی بینچ تو پھر معاملہ اور دلچسپ ہو جائے گا پھر دیکھتے ہیں معاملہ جاتا ہے یہ کس جانب ہے معاملہ ہو کاسا دلچسپ جائے گا ادھر سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہڑا ہڑتے کہہ رہا ہوگا اسے الیکشن ٹیلوینل سے اٹھا گئی اس کے پاس کیس لگے تاریخ محمود جنگری صاحب والا معاملہ ہے ادھر سے جو ہے وہ لہور آئی کورٹ فیصلائز کے خلاف دیتے ہیں اس دارتی آڈی نسی اڑھاتے تو پھر پھر جو ہے وہ نون لکھ کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے حضرت سنم جوید اور علیہ حمزہ جو ہے وہ اب کسی مقدمے میں گرفتار نہیں ہے تمام مقدمات میں ان کی زمانت ہو چکی ہے اب زمانتی مچلکے اور روکار بھی جمع ہو چکی ہے لیکن اس کے باب جو ان کو رہا نہیں کیا جارہا پاکستان کی تاریخ میں خوادین کے ساتھ جس طرح کا سیاسی سلوک جو رواہ رکھا گیا ہے اس حکومت کے دور میں یہ بھی ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے یہ سیاہ دبا رہے گا دوسری جانب سے عدالتے بھی اتنی بے وقت ہو چکی ہے کہ عدالت نے زمانت لی ہے مگر رہا نہیں کیا جارہا بندے کو کسی اور کیس میں وہ گرفتار بھی نہیں ہے کسی طرح عدالت نے آج حکم دیا گیا پی ٹی آئی کا جو آفس سیل کیا گیا تو اس کو کھول دیا جائے اور اس کے اندر بڑی بھونڈی حرکت کی کہ وہاں پر جا کے جو ریکارڈ حکومتی کی جانب سے ریاستی اداروں کی جانب سے پیش کیا گیا اس کے اندر پتا چلا جی انہوں نے پی ٹی آئی کا تو کوئی نوٹس ہی نہیں جاری کیا جو اس بلڈنگ کا سابقا مالک تھا اس کو نوٹس جاری کرتے رہے ہیں تو اس طرح کی یہ چیزیں کرتے رہے ہیں اور نوٹس پرانے مالک کو جاری کر کے اور نئے مالک کو پتا بھی نہیں ہے اور آگر اس کی بلڈنگ جو ہے وہ گراہ بھی دی اور سیل کر دی تو اس طرح کی دو نمریاں کریں گے اور پھر عدالتوں سے ریلیف ملے گا پھر عدالتوں کو پر آپ حملے کرتے ہیں کہ جی ان کو ریلیف کس طرح دیا جارہا ہے اس طرح کے جھوٹے مقدمات بنائیں گے تو پھر ریلیف بھی اسی طرح ملنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ